آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں علی امران ممتاز سے جو کہ تیرہ کتابوں کے مصنیف ہیں صدارتی آورڈ یافتہ ہے اور ایم ایسی ماس کمیونکیشن کرنے کے بعد نوکری نہ ملی مایوس نہ ہوئے اور انہوں نے برگر کا پوائنٹ لگا لیا لیکن جی ہمارے ملک کی یہ ستم زریفی ہے کہ پڑے لکھے جو ہے وہ بیچاری یا تو بیروزگار ہیں یا ریری پر برگر لگا رہے ہیں کہ میں کسی اچھے سے چانل میں جواب کرلوں گا یا کسی اچھے سے اخبار میں مجھے نوکری مل جائے گی تو میری زندگی گزر بزر اچھی ہوگی یہ خواب تھا اور جو خواب کا خواب ہو کر رہ گیا پھر میں نے مجبوراں برگر کے یہ ریری لگائی یہاں پہ تاکہ اپنے گھر کے لیے اپنے لیے اپنی روزگار کا سلسلہ شروع کیا جا سکے میری کتاب صیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے شاید نور عالم اس کتاب کو فاقی اکمت پاکستان کی جانب سے بہترین کتاب کا عزاز دیتے ہوئے صدارتی صدارتی عوار سے نوازہ گیا علی بھائی آپ کی دکان میں ایک چھوٹی سی لائیبریری بھی ہے اس کا کیا سکتہ جی میں خود ایک رائیٹر ہوں کہانیاں بھی لکھتا ہوں تیرا کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں پڑھا لکھا ہوں کہ وہاں پہ کسٹمر آتے ہیں مجھے پرگر کا آرڈر دیتے ہیں اس کے بعد جب جتنے در فارق بیٹھتے ہیں کوئی کتاب اٹھا کر پڑھتے ہیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں خود بینی کے فروغ میں اپنے اسے کا کردار ادا کر رہا ہوں اسلام علیکم ناظرین ڈیلی دھرتی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی حسن ناظرین ہر نوجوان چاہتا ہے کہ وہ پڑھ لے کر کوئی اچھا روزگار کرے یا تو بیرون ملک یا اپنے ہی ملک وہ اچھا روزگار کرے لیکن پاکستان میں بیروزگار اس قدر بڑھ چکی ہے کہ جو طالب علم ہے وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیروزگار گھوم رہے ہیں اس وقت آج آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں علی امران ممتاز سے جو کہ تیرہ کتابوں کے مصنیم ہیں صدارتی آوارڈ یافتہ ہے اور ایم ایسی ماس کمیونیکیشن کرنے کے بعد نوکری نہ ملی مایوس نہ ہوئے اور انہوں نے برگر کا پوائنٹ لگا لیا برگر کا پوائنٹ کیوں لگائی ہے آئیے ان کی کہانی انہی کی زبانی جانتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی الحمدللہ زبردر علی بھائی اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد صدارتی آوارڈ حاصل کرنے کے بعد آپ نے برگر کا پوائنٹ لگا لیا کیا وجہ دیکھیں جی ہمارے ملک کی یہ ستم زریفی ہے کہ پرے لکھے جو ہے وہ بیچاری یا تو بیروزگار ہیں یا ریری پر برگر لگا رہے ہیں یا پھر کوئی اور کام کر رہے ہیں یہ ہمارے ملکی ستم زریفی ہے اور جہاں تک میری بات ہے میں بھی یہ خواب لے کر تعلیم مکمل کی کہ میں کسی اچھے سے چینل میں جواب کرلوں گا یا کسی اچھے سے اخبار میں مجھے نوکری مل جائے گی تو میری زندگی گزر بزر اچھی ہوگی یہ خواب تھا اور جو خواب کا خواب ہو کر رہ گیا پھر میں نے مجبوراً برگر کے یہ ریری لگائی یہاں پہ تاکہ اپنے گھر کے لیے اپنے لیے اپنے لیے بہترین کتاب کا عزاز دیتے ہوئے صدارتی صدارتی عوار سے نواز آگیا حضی بھائی آپ نے برگر کا پوائنٹ ہی کیوں لگایا کوئی اور بھی کاروبار کر سکتے ہیں ہاں جی بہت سے کام زیان میں آئے تھے کہ فروڈ چار کا میں کام کر لوں یا دی بھلوں کا کام کر لوں تو میں نے کسی دور میں اپنے ایک عزیز برگر کا کام سکھا ہوا تھا میں جانتا تھا اس چیز کا ہاں بھاں نہ ہو میرے علم میں تھا تو سوچا کہ کیوں نہ میں یہی کام شروع کروں اور وہی سوچ سامنے رکھتے ہوئے میں نے کام کا آغاز کیا علی بھائی آپ کی دکھان میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہے اس کا کیا سی جی میں خود ایک رائٹر ہوں کہانیاں بھی لکھتا ہوں تیرا کتابیں بھی شائع ہوئی ہیں پڑا لکھا ہوں میں چاہتا ہوں کہ کتب بینی کو فروغ دیا جائے اسی بات کو مدن نظر رکھتے ہوئے میں نے اپنی لائبریری میں بنائیے اپنی شاپ کے اندر ہی چھوٹی سی کہ وہاں پہ کسٹمر آتے ہیں مجھے برگر کا آرڈر دیتے ہیں اس کے بعد جب جتنے در پارک بیٹھتے ہیں کوئی کتاب اٹھا کر پڑتے ہیں تو میرا دل خوش ہوتا ہے کہ میں کوئی تو بینی کے فروغ میں اپنے اسے کا کردار ادا کر رہا ہوں علی بھائی تیرہ کتابوں کے مصنیف ہیں صدارتی آوارڈ یافتہ ہیں برگر کا پوائنٹ لگایا ہے کبھی اس طرح سین ہوا کہ آپ کے استادزہ آئے ہیں اور آپ کو دیکھا ہو کہ علی عمران برگر کا پوائنٹ لگا رہا ہے تو اس ٹیم کیا فیلی جی میرے استادزہ بھی آتے ہیں دوہ سے باپ بھی آتے ہیں تو وہ الڈا میری حسل افضائی کرتے ہیں مجھے تھپکی دیتے ہیں داد دیتے ہیں کیونکہ میرے استادزہ نے ہمیں ہمیشہ یہی سکھایا ہے کہ ہم نے حسل افضائی کرنی کسی کی حسل شکنی نہیں کرنی ہماری حسل شکنی ضرور ہوئی ہے لیکن ہم ہمیشہ حسل افضائی ہی کریں گے تو یہ وہ چیز ہے جو ہم مجھے استادزہ سے ملی ہے اور استادزہ کی تھپکی میرے ساتھ ہیں تو مجھے کچھ پریشانی یا پیشوانی نہیں ہوتی بھائی آپ نے جب برگر کا پوائنٹ لگایا تو فیملیز کی جانب سے دوستوں کی جانب سے خاص کا رشتداروں کی جانب سے کیا رسپونس دوستوں کی جانب سے تو میں نے بتایا کہ اچھا رسپونس ملا فیملی میں والدہ ہیں مالی صاحب یاد نہیں ہیں والدہ کے کہنے پر ہی کہ گھر کا کچھن چلانا ہے تو کوئی ناو کی کام کرو چاہے وہ برگر کا کام شروع کر دو انہی کی کہنے پر میں نے اس کام کا آغاز کیا جب تب کی مل جانا تو بندہ پیچھے نہیں اٹھے وہ اس کام میں ڈٹ جائے چالی بھائی اتنی تعلیم حاصل کی ہے آپ کے ظاہر سے بعدہ کچھ خواب ہوں گے کہ آپ نے پڑھ لکھ کر یہ کرنا ہے تو وہ خواب ٹوٹ گئے ہیں اب اگر کسی چینل سے آپ کو آفر آتی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس چینل میں جائیں گے یا اسی کو آپ کاروبار کو آگے برینڈ بنیں جی خواب ٹوٹے ضرور ہیں لیکن میں نا امید نہیں ہوا کسی چینل سے مجھے اگر جاب کی آفر ہوتی اچھی تو میں ضرور کروں گا کیونکہ صحافت میرا شوق ہے اور یہ برگر کا کام جو اب یہ میرا پیشہ ہے تو اس کو میں چھوڑوں گا نہیں کیونکہ میں نے اس کو پرینڈ بنانے آنے والے وقتوں میں تو ساتھ صحافت کا کام بھی اپنا کرتا رہوں گا چالی بھائی جو طالب علم میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیروزگار پھیر رہے ہیں ان کے لئے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں ان کے لئے تو میں اب یہی پیغام دوں گا جن صورتحال سے میں اس وقت گزر رہا ہوں ہمارا ملک جس محشت کا اس وقت شہرن کے بربادی کا شکار ہوا پڑا ہے نوجوانوں کو تو یہی کہوں گا کہ پاکستان سے زندہ بھاگ یہاں کچھ نہیں رکھا ہوا میں خود یہی سوچتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں کچھ پیسے آئے تو میں یہاں سے نکلوں ہمارے حکمران ہم نوجوانوں کے لئے نہیں سوچتے آج اگر ہمارے لئے سوچنا شروع کر دیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کا مستقبل روشن ہوگا جی علی عمران ممتاز کی یا اپنے کہانے جانی بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ علی عمران ممتاز جیسے تیرہ کتابوں کے مصنم جو یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان سے زندہ بھاگ اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں لازمی کیجئے گا اور اپنے میزبان علیہ السلام کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی دھرتی اللہ نگے بار